پہلے تو آل حضرت نے یہ کہا ہے کہ فقط کتنوں سبب ہے بز میں انہیں عقادِ معاشر کا فقط کتنوں سبب ہے بز میں انہیں عقادِ معاشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانی ہے سرکار کی شانِ محبوبی دکھائی جائے گی جیسے حضرت نے بیان فرمایا اور ایک دوسری اشایت نے لکھائی کہ اس نے کہا ملے گی شیخ کو جنت اور مجھ کو دوزخ عطا ہوگا شیخ سے مراد اس نے لے گی ہے ملے گی شیخ کو جنت اور مجھ کو دوزخ عطا ہوگا اگلا جملہ سوالی آیا ہے سنیے کہا ملے گی شیخ کو جنت اور مجھ کو دوزخ عطا ہوگا یارب فقط اتنی سی بات کے لیے تیرا محشب بپا ہو فقط اتنی سی بات کے لیے تیرا محشب بپا ہو اگلا مصرہ بڑا کمال ہو اس نے کہا ہم سے پوچھو ہمیں معلوم ہے کہ حشر کو کیا ہوگا ہم کو معلوم ہے ہم سے پوچھو کہ حشر کو کیا ہوگا سب اس کو دیکھتے ہوں گے اور وہ ہم کو دیکھتا ہوں گے اس کو دیکھتے ہوں گے اور وہ ہم کو دیکھتا ہوں اس بابت میں ہم سارے آگے اشار ہیں حضرت بس یہ پکاتے جائیں گے لنگر اور اوپر سے سونے پر جو سواہ کا انخیر پر جو وہ نہ لے جاتے ہیں مستبداں وہ میں جسے ملاتے جاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ آمین آمین اور ہم سب کو ایج سے استفادہ کرنے کی توفید اتا ہوں گے آمین اور ہم سب کو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شقات اکبر اصلاف آمین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شقات